جہند کسان بھائیو کسان بھائیو کافی ٹائم ہو گیا ہے قریب ان دو سے تین دن ہو گیا ہے میرے کو ویڈیو لائے ہوئے کیونکہ تھوڑا ویست ہونے کی وجہ سے میں کنٹینو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لیکن نہیں آ پایا تھا لیکن آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت بڑیا اور ساندھا ٹیکٹر لے کے آیا ہوں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہاں جی ہاں کسان بھائیو اسی کے اوپر اپنے باتچیت کرنے والے ہیں چلو آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر باتچیت کریں اس سے پہلے آپ ایک بھی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو دبا لینا اور رول پر کلک کر کے ویڈیو کو سیر ضرور کر دینا کسان بھائیو باقی آپ کی اچھا ہے کرو تو کر دو نہیں تو نہیں کرنا ہے تو مت کرو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تو کہنے سے تو کرو گے نہیں کرو گے تو اپنے اچھا سے کرو گے تو کر دینا اپنے اچھا آپ سے چلو آپ اپنے بات کر لیتے ہیں اس کے موڈل کے بارے میں جو ٹیکٹر آپ کو نظر آرہا ہے اس ٹیکٹر کا جو موڈل ہے انیس سو پچانو ہے موڈل ہے کسان بھائیو جی ہاں کسان بھائیو انیس سو پچانو ہے یہ موڈل ہے ٹیکٹر وہ ٹیکٹر کی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس کا بونٹ دیکھ سکتے ہیں عمرگاٹ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کنڈیشن آپ کو یہ نظر آئے گا کسان بھائیو دس میں تیس میں سی دی آئے ٹیکٹر جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے کسان بھائیو اس کے ٹائروں سے اپنے شروعات کر لیتے ہیں تو اس ٹیکٹر کی جو ٹائر کسان بھائی نے اپنے کو بتایا ہے وہ بتائیں ستر پرسینٹ کے آس پاس جی ہاں کسان بھائیو ستر پرسینٹ کے آس پاس انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹیکٹر میں چاروں ٹائر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بمپر آپ کو اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا ٹیکٹر کا جو بمپر ہے سامنے والا تو آپ یہاں پہ بمپر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اس ٹیکٹر کا بمپر مل جائے گا بونٹ کا کلر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹے وگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کی لائٹیں آپ کو نظر آ جائے گی کسان بھائیو چلو آپ انہوں نے اس کو سامنے سے ایک دمکلے دیکھ لیتے ہیں اس کے نمبروں کے بارے ہم بات کر لیں کسان بھائی تو آج یہ 19 میں آپ کو اٹیکٹر ملے گا جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کسان بھائی میں کئی پہ گلاؤٹ نہیں ہے ٹوٹ پارٹ نہیں ہے بیلڈنگ بغیر آپ کو یہاں پہ کئی پہ بھی نظر نہیں آئے گا امرگاٹو کی لائٹ یہ نہیں ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائی تو کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ جانتے ہیں انیس سو پچیانو موڈل ٹیکٹر ہے پرانا ٹیکٹر ہے تو اس کیسے آپ سے اس کی کنڈیشن بھی بہترین ہے تو آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کسان بھائی تو کسان بھائی تو ٹیکٹر کے بارے میں آپ باتچیت کر رہے ہیں ساتھ میں ہی آپ لوگوں سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تک ویڈیو کو لائک جرور کر دیا ہوگا یہاں پہ اس کی سپینڈل دیکھ سکتے ہیں کیچی دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر میں آپ کو ایک روپیا لگوانے کیا آپ سکتا نہیں ہے ایسا کسان بھائی نے میں جانکاری دی ہے کسان بھائی تو یہاں پہ پیچھے والا ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے تو اس طریقے سے آپ کو اس کا پیچھے والا ٹائر دیکھنے کو مل جائے گا کسان بھائی تو یہاں پہ کنڈیشن آپ جب دیکھو گئے ٹیکٹر کی تو بہترین کنڈیشن میں آپ کو ملے گا ریم کی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دوسرے طرف کا ٹائر بھی آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے کسان بھائی تو اب آپ اس کو پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کسان بھائی تو اس طریقے سے آپ کو ٹیکٹر پیچھے سے نظر آ جائے گا یہ لینکیں اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو لینکوں میں کئی بھی ٹوٹ پارٹ نہیں ہے بڑیہ کنڈیشن بھی لینکیں آپ کو اس کے مل جائے گی ہم مرگاٹو کی استطیقہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پیچھے والے ایڈلائٹس میں لگی ہوئی ہے برطمان ٹائم میں کسان بھائی تو تو کسان بھائی تو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرو یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لینا کیونکہ ہم ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں اوک دیکھ سکتے ہیں اور پی ٹیو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنے بات کر لیتے ہیں اس کے انجن کے پاور کے بارے میں تو 36 hp کے پاور میں آپ کو اٹیکٹر ملے گا کسان بھائی تو جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو 36 hp مل جائے گا 3 سلائنٹر مل جائے گا پرانے ٹیکٹر ہے لیکن طاقت سے برپور ٹیکٹر ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائی تو تو کسان بھائی تو آج کی ویڈیو میں جو جان کارتی ہو آپ لوگوں کو اگر اچھے لگی ہو تو ضرور ویڈیو پر لائک کریں بات کر لیتے ہیں یہ ٹیکٹر آپ کو کہاں پہ ملے گا کسان بھائی تو جو اتپور کے فلو دی میں آپ کو اٹیکٹر مل جائے گا کسان بھائی تو جو اتپور کے اندر آپ کو اٹیکٹر مل جائے گا فلو دی چہتر میں آپ کو اٹیکٹر مل جائے گا کسان بھائی تو بات کر لیتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں تو قیمت اس ٹیکٹر کی جو ورطمان کسان بھائی مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں ایک لاکھ ستر جار روپے جی ہاں کسان بھائیو ایک لاکھ ستر جار روپے ہیں وہ اسے ابھی ورطمان بیشنا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت کم تیبتی ہو جائیں اس کے لئے آپ ان سے سمپرک کر لینا اس کے آرسی آپ کو رینو مل جائے گی ایک روپے کا خرصہ آپ کو اس ٹیکٹرم دیکھنے کو نہیں ملے گا تو آرسی مل جائے گی 2018 تک آپ کو اس کے آرسی دیکھنے کو ملے گی کسان بھائیو نئی آرسی رینو آپ کو اس میں مل جائے گی باقی ٹیکٹر کی کنڈیسن ایک دم اوکی ہے جو اتپر نمبروں میں آپ کو یہ ٹیکٹر ملے گا کسان بھائیو تو کسان بھائیو آج کی ویڈیو کی جو جانکاری ہے اچھے لگی ہے آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی کیونکہ ٹیکٹر بہت ہی بہترین ہے جو کسان بھائی چھوٹے کسان ہے ان کے لئے یہ ٹیکٹر کافی بڑیا اور کافی اوپیو کی ٹیکٹر رہے گا کسان بھائیو تو کسان بھائیو ایسی جانکاری کے ساتھ پھر ملیں گے آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ نے دیجیا گیا جائے ہند کسان بھائیو